بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویرز آئیوں کیا بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ڈش کے ساتھ آج کی جو میں ڈش بنا رہی ہوں وہ ہے چکن سپیگٹیز ویڈ بیجیٹیبلز تو میں شروع کرتی ہوں یہ اپنی ڈش تو سب سے پہلے میں نے پانی رکھا ہوا سپیگٹیز بوائل کرنے کے لیے تو پانی بوائل ہو گیا تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ سپیگٹیز اور ساتھ ہی ون ٹی سپون نمک ڈال دیا اور ٹو ٹی بسپون کے قریب میں نے اس میں کوکنگ آئل ڈال دیا اب میں اسے دس منٹ کے لیے بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک سپیگٹیز ہماری بوائل ہو جائیں تو میں اسے چکن کو میرینیٹ کر رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے چکن لی بون لیس 300 کے قریب اور اسے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیا اور اس میں میں سب سے پہلے ڈال لیوں ٹو ٹی بسپون کے قریب دہی ون ٹی سپون کے قریب میں نے نمک لیا ون ٹی سپون سرک مرچ پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر تھوڑا سا میں نے اوریگینو لیا ہاف ٹی سپون پھوٹا ہوا گرم مسالہ ہاف سے بھی کم تھوڑی کالی مرچ اور ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر اب میں اس میں یہ میں نے ڈال دیا دس پندرہ منٹ کے لیے میں اسے میرینیٹ کر کے رکھوں گی آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو اس سے زیادہ دیر بھی ہے آپ اسے میرینیٹ کریں تو بھی اچھا ہے مسالہ آپ اپنے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ مجھے جتنا چاہیے تھا میں نے وہ ڈالا اس میں دس منٹ کے لیے میں اسے رکھ دوں گی دیکھیں سپیگٹیز گوائل ہو گئی اب میں اس کا پانی سٹرین کر رہی ہوں پین میں نے رکھ دیا اور اس میں ٹو ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں ککنگ آئل بھی ڈال دیا جب تک یہ تھوڑا گرم ہو جائے تو آپ میں سے جو نیو یارز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اسے لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ریسپی کے ساتھ سب سے پہلے ملے آئل ہمارا گرم ہو گیا تو سب سے پہلے میں اس میں پیال جار رہی ہے تو ٹوٹے بسکون کے قریب یہ پیال میں نے باری کٹ لی ٹکن کو فرائی کرنے کے لئے تھوڑا اسے سوپ ہونے کے لئے پکاؤں گی پیاز ہماری سوفٹ ہو گئی تو اس میں سے تھوڑی سی میں یہ سوفٹ پیاز نکال رہی ہوں ویجٹیبل کے لئے اب میں اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون کے قریب ہے اور فلیم کو میں نے لو ٹو میڈیم رکھا ہوئے جیگہ ہائی نہیں کیا اب میں اس میں مہرینیٹ کی ہوئی چکن ڈال رہی ہوں 4-5 منٹ میں اسے پکاؤں گی دو منٹ کے لئے میں اسے کور کر رہی ہوں تھاکہ یہ سوفٹ ہو جائے چکن میری کافی حد تک سوفٹ ہو گئی اب میں اسے تھوڑی سی اس کی اور بھونائی کروں گی دو منٹ کے لئے اور کور کروں گی 2 ٹی بل سپون کے قریب میں اس میں کٹا ہوا ٹماتر ڈال رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑا کھٹا کھٹا ٹیسٹ والا ہو جائے چکن ہمارے رہی ہو چکے چکن ہمارے رہی ہو چکے چکن ہمارے رہی ہو چکے یہ دیکھیں اچھے سے پک گئی ہے یہ دیکھیں اگل بھی گئی اب میں فلیم آگ کر رہی ہوں اور اسے پلیٹ میں نکال گئی ہوں بھی گئی ہو جی بھرچنے دو جی آپ اب بھی جی کو فرائی کرتے ہیں فلیم میں نے آل کر لیا اب میں اس پہ 2 ٹی بل سپون کے قریب کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں ایک ٹماٹر میڈیم سائز کا وہ کتا ہوا ڈالیں دو منٹی سے سوتے کروں گی تاکہ یہ صاکت ہو جائے ہمیں اس میں یہ پیاز ڈالوں گی جو میں نے پہلے کچھ پرائی کی ہوئی نکالی تھی ہمیں اس میں نمک ڈالوں گی بھائی ٹیبھل کے لئے تھوڑی سی ہے اس میں کالی میٹ پاوڈر اب 30 سپون سکرید اس میں بھائی ٹیبل ڈال رہی ہوں گاجریں کٹی ہیں اور ڈل پیپر ہیں دو میں نے گاجریں لی اور ایک ڈل پیپر لی میں نے اس کا میڈیم رکھا ہوا ہے نظر مبینی نظر مبینی دو منٹ کے لیے سے اور پکاؤں گی لو فلم پہ کھوڑی کیرٹ سخت ہے فلم میں نے لو کر دیا ہماری کوکھ ہو گئی یہ بھی ساکت ہو گئی میں فلم آف کرتی ہوں اور باقی مکس کرتی ہوں اس میں یہ بگونا میں نے رکھ دیا اس میں میں ویڈکیبل بھی مکس کروں گی یہ چکن ہوگی کوکی ہوئی دیا اور یہ دیا دیا یہ دیا دیا کیسے 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 بہت اچھا سا بن گیا ہے میں اسے سویا ڈال رہی ہوں سویا ساس میں اچھا ساس میں اچھایں چلف اچھ ہارش وینگر پھاری در مصنوacz باچھ ساتھ میں اچھا کریں پھر dil سپیگٹیز ہماری ریڈی ہوگی دیکھیں آپ بھی ضرور بنائیں خود بھی کھائیں بچوں کو کھلائیں مہمانوں تو گھنے بھی کھلائیں بہت اچھی ڈش ہے سب بہت پسند کرتے ہیں اب میں فلیم آف کروں گی اور اب بناؤں گی میں آملیٹ آملیٹ بنانے کے لیے میں نے یہ تین ایگ لے لیے تھوڑا اس میں ڈال رہی ہوں بلیک پیپر پاوڈر اور تھوڑا نمک پس میں ضرورت پہن میں میں نے تیل ڈال دیا پہن میں آئل بھی ڈال دیا اور میں نے اس میں بلیک پیپر اور نمک بھی مکس کر دیا جسے آملیٹ بنانے کے لیے ہوتا ہے انڈی کو میں نے اس میں پھیلا لیا تاکہ یہ سائز میں بڑا ہو کیونکہ مجھے اسے سپیگٹیز کو ایک یونک سٹائل میں پیش کرنا ہے اس کے لیے اس کا بڑے سائز میں ہونا ضروری ہے اوملیٹ ہمارے ریڈی اوملیٹ کو اس میں ڈال دیا ڈونگے میں شیشے کے اس باول میں ڈال دیا اب میں اس میں سپیگٹیز ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہرہ دنیا ڈی کرریٹ ہوگیا اب میں اسے ٹیسٹ کرتی ہوں موسیقی موسیقی ہی آپ کو یہ سٹائل پسند آیا ہوگا آپ بھی ضرور بنایئے ایک یونیک طریقے سے ڈسپلی کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی